یہ دنیا ایک ہی چیز سے جڑی ہوئی ہے اور وہ انمول چیز ہے ہیپی نیس جیہاں خوشیاں نیلے آسمان کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے کھلے ہوئے فونوں کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے ہرے بھرے خیتوں کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے کھل کھلاتے اپنوں کے چہرے دیکھ کر جینے کی ایسی چاہ بڑھ جاتی ہے اتنی خوشی ملتی ہے کہ مانو یہ جیون کم سا محسوس ہوتا ہے لیکن ان سبھی خوشیوں سے پرے ہیں کشان کی خوشی ہاں وہی خوشی جو کشان پانی کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے آسمان سے گرتی ہوئی بوند کو دیکھ کر وہ محسوس کرتا ہے بھیگی ملتی کی خوشبو سے وہ محسوس کرتا ہے پانی کو دیکھ کر مانو کی خوشی سے پاگل سا ہو جاتا ہے لیکن سہی سمئی پر قدرتی پانی نہ ملنے پر اپنے سوخے خیتوں کو دیکھ کر کسان پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی فصل کو بچانے کی جی توڑ کوشش میں جھٹ جاتا ہے اسی دوران وہ کئی گہرائی تک اپنی زمین میں ڈرلنگ کرتا ہے اور زمین میں سے پانی نکال کر اپنی فصل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اس میں بھی دکتیں بہت زیادہ تھی پرانی تکنیک کے وہ پائپ کا وزن بھی زیادہ تھا زمین میں اتارنے میں دکت ایک دوسرے کو جھوڑنے میں دکت ان سبھی دکتوں کے بعد پائپ میں جنگ لگ جانے کی دکت کسان روزانہ پریشان رہتا تھا کسانوں کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے سٹرلنگ پائپ انکورپوریشن نے نئی تکنیک ایوام مائکرو پلاننگ کے ساتھ بھارتی بازار میں پرویش کیا ایوام اس نئی تکنیک سے کسان بھائیوں کو کم دام میں بہتر کوالیٹی کے پائپ اپ لپت کروائے جس نے کسانوں کی زندگی بدل دی سٹرلنگ پائپ نے اپنی مہنت اپنی لگن اور بیسٹ کوالیٹی کے تحت پورے بھارت میں سبھی کے دل جت لیے آج ہر کوئی خوش ہے جو سٹرلنگ پائپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سٹرلنگ پائپ کے پاس ایک ایسی سوچ ہے ایک ایسا وزن ہے جو آپ کے لیے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بناتے ہیں کچھ بہتر ہم نے پی وی سی پائپ اور ایچ ڈی پی پائپ کا بیس سال تک باریکی سے ادھیان کیا ہے ہم نے دور ٹو دور کسٹمر کی ضرورت کو سمجھا ہے اسی لیے ہم بناتے ہیں اوروں سے بہتر ہم ایچ ڈی پی پائپ پی وی سی کولم پائپ گارڈن پائپ تھنڈر ہورس پائپ سپلنگ کر پائپ اور ڈریپ ڈریگیشن سسٹم کا مینیو فیکچرینگ کرتے ہیں ہماری کمپنی این آئی ایسو 9001-2008 سرٹیفائیڈ کمپنی ہے ہمارا مینیو فیکچرینگ یونٹ گجرات کے پرگتشل شہروں میں سے ایک راجکوٹ ستھٹ شاپر انڈرسٹریز ایریا میں تقریباً تیس ہجار سکویر میٹر میں فیلہ ہوا ہے ہماری کمپنی پوری طرح سے اوٹومائزیشن ہے جس میں ورلڈ کلاس ٹیکنولوجی کی تہت جرمن کالوبریشن والے مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جو ایکیوریٹ ریزل دینے میں سکشم ہے ہم گوورمنٹ اپروڈ سٹانڈرڈ کالیٹی کے رو مٹریل کا استعمال کرتے ہیں جو ویدر پروف اور نیونتم مہتتم ٹیمپریچر میں اپنی گنوطہ کو برقرار رکھتا ہے اور تیار ہوتا ہے ایک ورجن کالیٹی پائپ جو سالوں تک آپ کا ساتھ نیواتا ہے سٹرلنگ پائپ نے پورے بھارت میں سبہتر انجینیروں کو نیوکت کیا ہے جو اپنے کام کو بخو بھی جانتے ہیں ہم سالانہ چار ہزار ٹن کالیٹی پائپ پورے بھارت کی ڈومیسٹک مارکٹ میں سپلائی کرتے ہیں پورے دیش میں ہمارے پچاس ڈسٹیبیٹر ایوام دو ہزار لوکل ڈیلر ہیں گرہکوں کی وشوش نیتہ کے تحت پورے ہندوستان میں سٹرلنگ پائپ انکورپوریشن پوری طرح سے وکسٹ ہوا ہے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں جو بیسٹ کالیٹی کم سے کم داموں میں آپ تک پہنچا سکتا ہے ہم سوچتے ہیں کچھ بہتر ہم دیتے ہیں کچھ بہتر اسی لیے ہمارا اددیش ہے اسمیت گنوواتا اور کالیٹی ہمارا اددیش ہے ہمارا اددیش ہے موسیقی گنوواتا موسیقی موسیقی موسیقی